اس وقت خبر آرہی ہے جمہو کشمیر سے جمہو کشمیر میں حال کے دنوں میں آتنکی گھٹناوں میں بڑھوتری کی بات سرکشابل کے جوان شوپیاں میں بڑا تلاشی ابھیان چلا رہے ہیں یہ تلاشی ابھیان شوپیاں کے بیس گاؤں میں چلایا جا رہا ہے جمہو کشمیر میں سرکشابلوں پر حملے کے علاوہ ایک کے بعد ایک بینک میں لوٹ کی گھٹنائے بھی بڑھ گئی ہیں جس کے بعد یہ بڑا تلاشی ابھیان شوپیاں میں چلایا جا رہا ہے سینہ دوارہ آپ کو بتا دیں 20 گاؤں ہیں شوپیاں کے جہاں پر جمہو کشمیر میں یہ بڑا تلاشی ابھیان چلایا جا رہا ہے کیونکہ ایک طرف جہاں جوانوں پر حملے کی گھٹنائیں بڑھیں ہیں تو وہیں دوسری طرف بانک میں لوٹ کی گھٹنائیں بھی بڑھ گئی ہیں اور اس کو دیکھتے ہوئے شوپیاں کے 20 گاؤں میں یہ بڑا تلاشی ابھیان سینہ دوارہ چلایا جا رہا ہے جمہو کشمیر میں یہ تصویریں آپ اس سرک بڑے تلاشی ابھیان سے جڑی ہوئی دیکھ رہے ہیں یہ تلاشی ابھیان شوپیاں کے ایک دو نہیں 20 گاؤں میں چلایا جا رہا ہے تو ایک بڑا علاقہ ہے جہاں پر یہ تلاشی ابھیان چلا رہی ہے سینہ جمہو کشمیر میں سرک شابلوں پر حملے کی گھٹنائیں بڑھیں ہیں پچھلے کچھ دروں میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بانک میں لوٹ کی گھٹنائیں بھی بڑھیں ہیں اور اس کو دیکھتے ہوئے یہ بڑا تلاشی ابھیان جمہو کشمیر کے شوپیاں میں 20 گاؤں میں یہ بڑا تلاشی ابھیان چلا رہے ہیں سرک شابل اور ہمارے ساتھ اس پورے معاملے پر حضرت جان کرے کے لئے جوڑ گئے ہیں بیپ نیو سمادتہ آصف آصف یہ جو بڑا تلاشی ابھیان چلا رہا ہے اس میں 20 گاؤں ہیں شوپیاں کے جہاں پر یہ تلاشی ابھیان چل رہا ہے تو کیا مقصد ہے کیا ادیش ہے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں سرک شابل اس تلاشی ابھیان کے ذریعے سمیر آئے گا دیکھیں تو پچھلے پندرہ دنوں میں جس طریقے کی گھٹنائے دکشن کشمیر میں ہوئی ہیں جن میں بینک لوٹ سے لے کر ہتھیار چھیننے تک گھٹنائے ہوئی ہیں اس کے ساتھ کچھ ہتھیائیں بھی ہوئی اور ساتھ ہی ملٹنس کی طرف سے تقریباً چھے ویڈیوز جاری کیے گئے جن میں نا صرف حضب اور لشکر کے ملٹنسے افساد دکھے تھے بلکہ ایک بڑے بڑے گروپ میں سولہ سے لے کے تیس ملٹنس کا گروپ ویڈیوز جاری ہوئے تھے جس نے سرکشہ بل کی جنتائے بڑھ گئی تھی کیونکہ خفیہ ایجنسیوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ سارے ویڈیوز سیو کے بگیچوں میں شوٹ ہوئے ہیں اور وہ شوپیاں پلواما کے جو سرحد ہیں اس میں سٹے ہوئے بیز گاؤں تو ہیں ان میں شوٹ ہوئے ہیں اسی لئے آج سوکر تڑھ کے تقریباً ساڑھے چار بجے یہ جوائنٹ آپریشن شروع کیا گیا جس میں سینہ آرزتانک بلزیار پیف اور جمہ کشمیر پولیس کے سپیشل آپریشن گروپ شامل ہے تقریباً چار ہزار جوانوں نے ان پورے بیس گاؤں کو گیرے میں لے کر یہاں پہ تلاشی ابیان شروع کیا ہے نہ صرف یہاں پہ گاؤں میں گھروں کی تلاشی لی جا رہی ہیں بلکہ ساتھ ساتھ جو سیو کے بگیچے ہیں ان میں جا کر بیس درکشابل تلاشی لے رہے ہیں اور ان ملٹینٹ کی تلاش کر رہے ہیں جن کے بارے میں جانکاری ملی ہے کہ وہ اس علاقے میں دیکھے گئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں کچھ گاؤں میں تقریباً پانچ گاؤں میں جن میں درکوان گام بگام بیچ حامل ہیں وہاں پہ پتھر بازی بھی لوگوں نے کی ہیں لوگ دروت میں سڑکو پہ نکلایا ہیں اور یہاں پہ سرکشابلوں اور پردشن کاریوں میں چڑپے بھی ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی سرکشابلوں کا بیان جو ہے وہ جاری ہے کیونکہ لمبے سمجھ سے یہ مانگ کی جا رہی تھی اس طریقے کا ایک آپریشن ہو کیونکہ جس سنکھیا میں ملٹر کی تیریاز میں دیکھے گئے تھے اس کے بعد ایسا ہونا انیواری تھا لیکن اب جبکہ چھناو بھی یہاں پہ ٹل گئے ہیں چھناو بھی نہیں ہونے ہیں انہتناک میں جو چھناو ہونے تھے وہ بھی ٹل گئے ہیں اس کے بعد ہی یہ ابھیان شروع کیا گیا ہے اب بھی جاری ہے یہ ابھیان بڑے زور شور سے چلا رہا ہے سرکشابل چار ہزار سرکشابل کے جوانے جو اس ابھیان میں جڑے ہوئے ہیں بیس گاؤں ہیں یہ شوپیا کے جہاں پر یہ بڑا تلاشی ابھیان چلایا جا رہا ہے بڑی سنکھیا میں آتنکوادیوں کو اس علاقے میں دیکھا گیا تھا ہتھیار چھینے گئے بانک میں لوٹ ہوئی اس طرح کی وارداتیں لگاتار ہو رہی تھیں جس کے بعد یہ ضروری سمجھا جا رہا تھا کہ اس طرح کا تلاشی ابھیان چلایا جائے ایک بڑے علاقے میں تو جمہو کشمیر کے شوپیا میں یہ بڑا تلاشی ابھیان چل رہا ہے چار ہزار جوانوں نے یہ شوپیا کے بیس گاؤں کو گھیرا ہے آپ کو بتا دے کہ گاؤں والوں کی طرف سے کچھ پرتکریا بھی دی گئی لیکن اس کے باوجود یہ بڑا تلاشی ابھیان جاری ہے جمہو کشمیر میں یہ بڑا تلاشی ابھیان اس وجہ سے بھی کیا جا رہا ہے شوپیا میں کیونکہ بڑی سنکھیا میں آتنکوادی اس علاقے میں دیکھے گئے تھے ہاتھیار سینہ کے عدکاریوں سے چینے کی گھٹنائیں ہوئی تھی بینک میں لوٹ کی گھٹنائیں ہوئی تھی جس کے بعد اس کی ضرورت سمجھی جاری تھی کس طرح کا سلاشی ابھیان چلایا جائے یہ ہے اے بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے